بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سی بی ای ایل کنسپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ٹوٹر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیکم پارٹو کی جسے اے ڈی سی اور اے ڈی پی پارٹو بھی کہتے ہیں اور اس کا سبجیکٹ ہے بزنس لو تو سٹوڈنٹس بات کرنے لگے ہیں کہ بزنس لو کے پیپر کو کس طرح پریپیئر کیا جائے مطلب پریپیئر کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئیسنز کو کس طرح یاد کیا جائے سمپل وے میں یاد کرنے کا طریقہ اور اس کی پریزنٹیشن کیسے کی جائے ابھی پریویس لی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس سے پہلے جو ویڈیو آئی آپ سٹوڈنٹس کے سامنے اس میں بتایا گیا ایمپورٹنٹ کوئیسنز فور اینوال ایگزیمنیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور بزنس لو کے ریلیٹڈ اور پلس اس کا گیس پیپر بھی شیئر کیا کہ یہ ٹین ٹویلو قیسن کر لیں انشاءاللہ واطلا آپ کا پیپر ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے گا تو جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو ان کے لیے یہ بتانا ضروری تھا اس ویڈیو میں تاکہ آپ سٹوڈنٹس جو نیو دیکھنے والے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ گیس پیپر بھی دیے جا رہے ہیں جس میں جسٹ ٹین سے ٹویلو قیسنز ہیں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ کا پیپر اس میں سے کلیر ہو جائے گا اور ٹو ایکسٹر قیسن بھی بتا دیے جا رہے ہیں کہ فور اگر اگر وہ بہت ہی زیادہ ٹف پیپر بتا دے نا تو ان دو قیسنز کو بھی نا پڑھ کے ایک دفعہ جس نظر مار کے ایک دفعہ چلے جانا ہے لازمی اچھا اب بات کرنے لگے ہیں اس کی اینویل اگزیمینیشن مطلب کل جو آپ کا پیپر ہے اس کا بزنس لوگ کا آپ نے اس کو یاد کیسے کرنا اور پریزنٹ کیسے کرنا ہے پیپر کو تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پیپر کی پریپریشن یعنی بزنس لوگ کے اندر آپ جتنے بھی کوئسنز یاد کر لیں آپ ٹین یاد کر رہے ہیں ٹویلو یاد کر رہے ہیں فیفٹین یاد کر رہے ہیں ایون آپ ٹونٹی ویسنز یاد کر رہے ہیں ان کو یاد کیسے کریں گے تو یاد کرنے کے آپ سٹورنٹس کے سامنے ہیں چار طریقے دھیان سے سنیئے کہ وہی چار طریقے نہیں ہیں جو پریویس لی بتایا جا رہے ہیں ہر جو بک ہے نا اس کو یاد کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے بار بار آپ کے سامنے ویڈیوز جو ہے نا وہ پریزنٹ کی جاتی ہیں تاکہ آپ سٹورنٹس کے لیے ایزی نیس پروائیڈ کی جائے جو بھی گویسن یاد کرو اس کا انٹروڈکشن ڈیفینیشن تو پکا یاد کرنا انٹروڈکشن میں ہمیشہ پانچ سے چھے لائنیں لکھنی ہیں حد اور ڈیفینیشن ٹو لکھنی ہیں اور دو ڈیفینیشن جو لکھنی ہیں ان کے نیچے منشن بھی کرنا ہے کہ کس رائٹر کی ہیں اگر رائٹر ذہن میں نہیں آرہا بول گیا اول تو یاد کر کے جانا ہے اگر بول گیا آپ تو کیا کرو آپ کچھ نہ کچھ رائٹر کا نیم اپنے پاس سے لکھ کے لازمی آؤ ہاں مانا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے پیپر کو جس وے میں پرزینٹ کرنا ہے اس وے میں پرزینٹ کرنا پڑے گا اچھا نمبر ون نمبر ون اور ٹو چیز تو ہوگی نا کہ آپ نے انٹروڈکشن یاد کرنا ہے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے دو چیزیں آپ کے سامنے میں نے بتا دی تیسری چیز پر چلیں تو کوئیسن کو یاد کرتے وقت ہم نے پوائنٹس کی ہیڈنگز یاد کرنی ہے فور اگزیمپل آپ کوئیسن یاد کر رہے ہیں اسینشل آف ویلڈ کانٹریکٹ تو اس میں آپ نے پوائنٹ ٹین لکھنے ہیں ٹین اچھا میکسیمم پوائنٹ ٹین ہی لکھنے ہیں آپ جو بھی کوئیسن کریں اس کے اندر میکسیمم پوائنٹ اس کے اندر ٹونٹی ٹونٹی فیفٹین فیفٹین پوائنٹ لکھتے بزنس لو میں بہت سے سٹورنٹس کی یہ بھی جو نا غلط فہمی ہوتی ہے تو کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے اس پیپر میں بہت زیادہ مٹیریل لکھنا ہے ہیڈنگز والا نہیں آپ نے زیادہ سے زیادہ بھی ٹین ہیڈنگز لکھنی ہے ہمارے نورٹس کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ ٹین ہیڈنگز بھی مجود ہیں سلیوشن فارم میں جو دیے جا رہے ہیں تو اب دیکھیں آپ نے پوائنٹس کے نیم نیم یاد کرنے جیسے اسینشل آف ویلڈ کنٹریکٹ میں پہلا پوائنٹ ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس اس پیلنگ یاد ہونے چاہیے پوائنٹ یاد ہونے لا فل کانسیڈریشن لا فل اوبجیکٹ فری کانسیڈ اس طرح کے پوائنٹس آپ نے ٹین یاد کرنے ہیڈنگز مین ٹو سی ہیڈنگز آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے اب فورتھ نمبر جو چیز ہے یاد کرتے وقت وہ یاد کرنے آپ نے ایکسیپلز ایکسیپلز آپ نے مست لکھنی ہے چاہے آپ جس مرضی نور سے چاہے جس مرضی بک سے خالد میں موچیما صاحب کی بک ہے کوئی بھی بک ہے کوئی بھی بک سے آپ یاد کر رہے ہونا تو ایکسیپل اگر کسی پوائنٹ میں ہے چاہے نہیں ہے آپ نے لکھ کے آنی ہے آپ نے لکھ کر آنی ہے چاہے آپ نے پاس لکھ کر آئیں ایکسیپل کے اس سبجیکٹ میں 50% نمبر ہوتے ہیں آپ سٹونز کو نہیں کوئی بتاتا سمجھا رہیے بات اب یہ چار چیزیں اور conclusion in questions کا نہیں لکھتے conclusion in questions کا ہاں لکھ لیں تو best ہے لیکن میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ in questions کا اس subject کے اندر کسی بھی question کا آپ نے conclusion نہیں لکھنا اب آگے چلتے ہیں کہ آپ نے نا مطلب دو چیزیں اس میں تھوڑی سی آپ کو clarity اور میں دے دیتا ہوں presentation پر جانے سے پہلے نا اب آپ کہیں گے سر example دیکھیں میں پانچ سوال بھی یاد کروں اگر ایک سوال کے دس پوائنٹ ہیں تو میں نے پچاس examples دینی ہیں یاد ان کو کرنا ہے سارے example تو بڑی tough ہو جائیں گے مجھے kindly بتا دیں کہ examples کو for example میں بھول جاتا ہوں تو کیسے لکھوں آپ اس طرح example کو لکھا کرو سننا ذرا بات for example offer essential of a valid contractor یہ question ہے اس کا پہلا point ہے offer offer میں آپ نے کیا لکھنی example تو آپ اس طرح لکھنا a give offer to be to sold his car for rupees 2 lakh this is a valid offer یہ لائن ایسے لکھتے ہیں باس اس طرح آپ نے ہر ایک example کو according to point خود سے بنا کر لکھنا ہے خود سے بنا کر لکھنا ہے چاہے آپ کو یاد ہو چاہے آپ کو نہ یاد ہو آپ نے paper میں example لکھنی ہی لکھنی ہے اب اوپر آ جاتے ہیں آپ کہیں گے سر وہ جو points ہیں points کے اندر بھی تو چار پانچ لائنیں لکھنی ہی کتنی نہیں لکھنی point کے اندر آپ نے کیسے لکھنا ہے جیسے میں سمجھاتا ہوں example مطلب پہلا point ہے offer and acceptance تو اس کو کیسے لکھو offer and acceptance میں پہلے offer کی definition لکھ دو کمہ وغیرہ نہیں ڈالنا just cdc offer اگر تو ڈال دو تو best ہے اور اس کے نیچے acceptance کی definition لکھ دو just بس یہ اور نیچے example لکھے point ختم ہو گیا پھر lawful object lawful object کو بتا دو کہ lawful object کی definition یہ ہے just definition اس کو explain کرنے نہیں بیٹھ جانا point کے اندر اور نیچے example lawful consideration اس کی definition نیچے example مطلب point کے اندر اس کی definition نیچے example definition کی heading دینے کی ضرورت نہیں ہے کمہ ڈال کے لکھنے تو well and good ہے اگر کمہ نہیں ڈال کے بھی لکھ رہے پھر بھی ٹھیک ہے پھر free consent اس کی definition لکھ دی نیچے example اس طرح آپ نے کام کرنے ٹھیک ہو گیا اب آگے چلتے ہیں ایک اور چیز سنتے جاتے 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 ذہن میں آگی اب آپ کو گئے سر کچھ ایسے question ہیں جس میں example نہیں بھی ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے questions ہیں جن میں آپ نے examples نہیں لکھنی وہ آپ کے questions ہیں common carrier والا railway carrier والا difference between private carrier and common carrier اس میں آپ نے example نہیں لکھنی کسی بھی point میں example نہیں لکھنی just points یاد کرنے اور points ہی لکھنے ٹھیک ہو گیا آگے ایک اور چیپٹر کی بات سن لیں وہ جو NIRC اور trade union والا مطلب وہ جو آپ کا national industry والا جو chapter industry والا chapter ہے اس کے اندر بھی آپ نے example نہیں لکھنی لیں جی یہ دو آپ کے چیپٹر ہو گئے پھر وہ جو آپ کا اور چیک اس چیپٹر میں جو بھی question آجائے اس کی points کے اندر examples نہیں لکھنی تو یہ تین چیپٹر کی example نہیں لکھنی صرف دو چیپٹر کی example لکھنی ہے وہ دو چیپٹر کون سے ہیں ایک آپ کا contract کا portion وہ سارا جو contract کے اندر کوئی گیارہ بارہ چودہ چیپٹر آتے ہیں آپ کے اور دوسرا contract of sale والا جو portion ہے چاہے آپ کو نہ آتی ہو آپ نے concept سے یاد کر کے اس کو لکھ کر آنا ہے otherwise آپ کو نمبر نہیں ملیں گے اس لیے آپ fail ہوتے ہو ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں presentation آپ نے کیسے کرنی ہے presentation کا almost طریقہ کار وہ ہی ہے میں بتا دیتا ہوں سب defi n i t i o n s definitions black markle سے heading اور double underline پھر آپ نے دو definitions inverted coma کے ساتھ لکھنا ہے اور نیچے جو writer کا name لکھنا ہے اس کو bracket کے لکھنا ہے چھوٹی bracket لکھنا اور blue markle سے لکھنا ہے یا blue pointer سے پھر آگے آپ نے ترتیب سے بلو مارکل سے دینی اور example کو underline کرنا ہے example اندر جو لکھنی ہے وہ اپنے ball pen سے لکھنی ہے اس کو کسی pointer سے نہیں لکھنا آپ نے نہ blue نہ black اسی طرح آپ نے سارے points ایسے 10 کے 10 points آپ نمبر وائز blue مارکل سے لکھنی ہے اور blue مارکل سے نہیں دیں double underline اور لکھیں in the above question we will discuss that these are the following points which are mentioned below یہ جو نیچے points ہیں ان کو میں mention کر رہا ہوں یہ important points ہے تو نیچے headings لکھ دیں کوئی چار پانچ پوائنٹ کی نا اوپر سے heading اٹھا لیں rights or duties of common carrier میں سے تو ان کو بس explain نہیں کرنا ان کی just headings لکھ آگے لکھ دینا ای ٹی سی conclusion بڑا important ہوتا ہے لکھ دیں تو بڑا اچھا impression پڑھتا آپ نے اچھا impression دیکھ ہے بہت جو طریقہ کار آپ بتا رہا ہوں اس طرح تو وہ پاس ہو گئے 45 marks آگئے 47 marks آگئے اور کیا چاہیے لوگ تو یہاں پر پانچ پانچ question کرتے ہیں تو ان کو 40 marks نہیں آرہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے presentation اور یہ جو آپ کا paper کو یاد کرنے کا طریقہ یہ بڑا count ہوتا آپ سب سے زیادہ کس چیز کے پیچھے چلتے پانچ question clear ہونے چاہیے پانچ question بھی clear ہونا ایک بہت اچھی بات ہے لیکن اگر پانچ question نہیں clear ہو رہے تو اتنا برا لکھ دیا ہے اتنی بری presentation اور اتنی بری writing کی ہے اس کو سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ہے ادروائز اس کو آپ نے بلکل ٹھیک بھی لکھے نا اپنی طرف سے اس نے کروس ہی کرتے جانا ری چیکنگ میں چاہے جتنے مردی پیسے دیں نمبر نہیں بڑھنے آپ کے نہیں اس نے پاس کرنے آئیو اپسو سوروانز آپ یہ چیزوں کو سمجھ گئے ہوں